والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہی اجمعین علیہ ام الدین میرے بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ آج 23 مارج 2018 یوم پاکستان ہے اور اس اعتبار سے سب سے پہلے تو میں اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے اندرونی اور بیونی خطرات سے محفوظ فرمائے اور جو اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے نظام کو یہاں پر رائج کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین میرے بھائیو آج میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ تنظیم مغلیہ جہلم کی طرف سے جو ایک نان پولٹیکل سٹیج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے ایک پندرہ منٹ کے لیے ٹاپک دیا گیا اور اس کا نام ہے پہچان اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس میں میں انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑی گفتگو کروں گا اور گفتگو سے پہلے میں تنظیم مغلیہ جہلم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اعتبار سے یہ پروگرام ارینج کیا اور اس میں یہ سیگمنٹ بھی رکھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان کی امپورٹنس لوگوں کے سامنے رکھی جائے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورة الحجرات میں 12 نمبر 26 کے اندر آیت نمبر 13 ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ حوہ سلام اللہ علیہ حضر اور پھر تمہیں برادریوں میں اور قبیلوں میں باٹ دیا لیت عارفو نمبر 1 کہ یہ برادری اور قبائلی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کمبے کا سسٹم یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے پہچان ہو اور زر نمبر 2 یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی آخرت کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ فیصلہ گاڈ کانشسنس کے اوپر ہوگا کہ کون اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے پہچان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یونورسل برادر ہوت کے حوالے سے عالمی بھائی چارے کے حوالے سے جو یہ آیت ہے اسی کونٹیکسٹ میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین ورحمت اللی العالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یادگار خطبہ جو آپ نے اپنی وفاظ سے تقریباً تین مہینے پہلے حجت الودا کا خطبہ دیا تھا اس کے کچھ الفاظ نکل کرتا ہوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نبرین کے مطابق یہ حدیث مجود ہے 23,536 نبر یہ عربی ورجن میں اور جو اردو میں پی ڈی ایف مقبر رحمانیہ کا اویلیبل ہے اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 23,885 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تم سب اسی آدم کی اولاد ہو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کسی گوھرے کو کالے پر کسی کالے کو گوھرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے یعنی تقوی کے بنیاد پر جس طرح کہ سہی بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا حالانکہ بلال حبشی تھے لیکن سیدنا عمر عرب کے سردار ہونے کے باوجود ان کو سیدنا بلال ہمارے آقا ہمارے سردار بلال کہا کے پکارا کرتے تھے اب آدھے یہ پہچان کی طرف وہ اسی آیت کے اندر سورة الحجرات کی آیت نمبر 13 میں آیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبُ مَقَبَاءِ لَلِتَعَا وَرَفُو ہم نے تمہیں کمبے اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی سیکڑوں احادیث گواں ہیں کہ صحابہ اکرام اور عمرضوان اپنے ناموں کے ساتھ اپنی پہچان لگایا کرتے تھے یہ کوئی برادری عزم نہیں ہے نہ یہ کوئی تقبر کی علامت ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھ مغل لکھتا ہے جس طرح میں بھی اپنے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھتا ہوں یہ کوئی تقبر کی علامت نہیں ہے نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں صحابہ اکرام اور عمرضوان کے نام ہمیں احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے اندر قبیلوں کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں بڑا مشہور نام آپ نے سن رکھا ہوگا ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ غیفاری ان کے قبیلے کی نسمت ہے اسی طریقے سے ابو سعید خدری یہ خدری ان کے قبیلے کی نسمت ہے اسی طریقے سے ابو حریرہ الدوسی دوسی ان کا قبیلہ تھا اسی طریقے سے سحل بن سعید السعیدی ان کا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے السعیدی کہلاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہمان تھے مذبان ابو یوب انساری وہ انسار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اپنے ساتھ ان کے انساری لکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے پہچان کوئی بھری چیز نہیں ہے لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خصوصا پہچان کے حوالے سے لوگوں نے اپنی پہچان کو بدلا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ خاندان مغلیہ کا ہے اور بیسیکلی میرے نظریک اس کی دو ریزنز ہیں ایک جو انگریزوں نے پرسیکیوشن کی یہاں پہ مسلمانوں کی اور چونکہ عرب جو یہ سلطنت مغلیہ کے لوگ تھے مغل لوگ یہ حکمرانی کا مزہ چک چکے تھے اور انگریزوں کو انہی سے خطرہ رہتا تھا ان کو انہوں نے پھر اس طریقے سے پرسیکیوشن کی کہ انہوں نے اپنی براغنیاں تک چینج کی اور دوسرا بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ سب کانٹینٹ میں ایک مذہبی طور پر ہوا کہ غلام آحمد قادیانی دجال جس نے دعویہ نبوت کیا جھوٹا اس کے نام کے ساتھ بھی چونکہ مرزا لفظ آتا تھا اس کے لئے سے یہ ایک لفظ بدنامی کا باعث پان گیا مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سے مرزا اٹھا دیں آپ کی اتنی فالوئنگ ہے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو اس طرح تو صحابہ اکرام علی مردوان کے ناموں کے ساتھ بھی قبائل کے نام موجود ہے اور اس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک ذات ہیں وہ خود حاشمی ہیں آپ کے ناموں کے اندر حاشمی لفظ لکھا جاتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو نائن تری ایٹ اور یہ مشکات میں بھی ہے فائیو سیمن فور زیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو عزت دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو اور پھر بنو کنانا میں سے بنو قریش کو اور اس میں سے بنو حاشم کو یعنی ان سارے خانداموں میں بنو حاشم کو اللہ تعالی نے عزت دی اور مجھے ان میں مبوس کیا لیکن سیمنٹینیس کنٹراس یہ ہے کہ اس عمت کا بدبخترین شخص ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی پوری صورت ہے تبت یدہ ابی لہبیم وطب جس کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یاد کیا کہ ابو جہل کے بارے میں بھی وہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے وہ بھی حاشمی تھا اب کوئی کہہ جی وہ حاشمی خاندانی بدنام ہو گیا ہے ابو لہب چونکہ حاشمی تھا اس لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم حاشمی کہنا چھوڑ دیں تو یہ بالکل غلط ہے یہ میں نے لوجیکل آنسر دیا ہے اگر مرزا غلام اور قادیانی نے یہاں پر ایک فتنہ کھڑا کیا اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں لفظ اپنے نام کے ساتھ مرزا یا مغل یا برلاس یا چکتائی لگاتے ہوئے کوئی شرم و حیاء محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ اسی طریقے سے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی کو ترغیب دلائی جائے کہ آپ داڑی رکھ لیں تو بعض لوگ لیم ایکس کیوز پیش کرتے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سوستی ہے بعض لوگ یہ لیم ایکس کیوز پیش کرتے ہیں وہ جی آج کل تھے جاگوان دے چورہ نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پھر آپ داڑی رکھ کر چور نہ ہو کر لوگوں کو بتائیں کہ شریف لوگوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے جو خاندان مغلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے مسلمان بن کے یہ ثابت کریں کہ اگر ایک مرزا غلامت کا دیانی تھا تو ہزاروں ایسے مرزا اور ایسے جگتائی اور برلاس اور مغل موجود ہیں جو کتاب و سنک کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں ناگ پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناگ ہی کاٹ دی جائے مکھی کو اڑھانا چاہیے یعنی یہ میں نے اپنا اس حوالے سے پوائنٹ ار ویو سامنے رکھ دیا اب بلکل آخر میں ایک سائمنٹینیس کنٹراسٹ اس حوالے سے پیش کر دوں تاکہ لیمٹیڈ ٹائم جو تھا اس میں میری گفتگو مکمل ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خاندانی شنافت کو بدل لیتے ہیں اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا وعید آئی ہے یہ مسئلہ کوئی کیجول نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا دادا جو ہے مغل تھا آگے تین بیٹے ہیں دو راجے اور جنجوئے لکھ رہے ہیں تیسرا مغل لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ تو جیلم میں کچھ ایسے مغل بھی ہیں جو سید بن چکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شنافت چھوڑ کے سید بن گئے ہیں یعنی دبل قسم کے جھوٹ لگا دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی طرف اپنی نسبت کر دی ہے تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نہ اسے کیجول لینا چاہیے یہ بڑا سخت معاملہ ہے اور یہ اتنا سخت ایشو ہے کہ اسے قرآن پاک میں اٹینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ایڈریس کیا سورة الازار کی آیت نمبر فائل میں آیا سیدنا زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لے والد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز نازل فرما دی کہ زید بن حارسہ کو زید بن محمد نہ کہو زید بن حارسہ کو ان کو اپنے عباوجدار کی نسبتوں کے ساتھ پکارو اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے یہ نہیں ہے کہ باپ کا نام بدل دیا جائے باپ کی نسبت اور نسب بدل دیا جائے اسی کونٹیکسٹ میں آخر میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا اور اسی میں میری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی اور تینوں کی تینوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اور روح ارز پہ اس سے زیادہ اتھینٹک احادیث کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں سکس سیمن ڈبل سکس مسلم میں ٹو ون نائن اور مشکات میں میں موجود ہے ڈبل تھری ون فور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منصوب کرے ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے ایک تو ڈریکٹلی ہے نا کہ ایک بندہ اپنے باپ کا نام ہی بدل دیتا ہے ایک یہ ہے کہ باپ مغل تھا یا باپ سید تھا اور بیٹا مغل بن گیا باپ راجہ تھا اور بیٹا جو ہے وہ آگے سے جٹ بن گیا یعنی میں صرف پرٹیکورلی مغل فیملی کے پارٹ ایو اسے بات نہیں کرنا چونکہ ریلیجس ٹوپک ہے سب کے اعتبار سے تو اس پہ جنت حرام ہے یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ تھا اور عرب کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی اس لیے اسے اس طریقے سے اتنے سخت انداز میں ایڈریس کیا گیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں سکس سیون سکس ایٹ صحیح مسلم میں ٹو ون ایٹ ہے مشکات میں بھی موجود ہے دبل تھری ون فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عباو اجداد کے نصب سے روح گردانی مت کرو روح گردانی نصب کے ساتھ ایک تو یہ نا کہ ہمارے باؤجداد میں سے کسی نے الٹے کام کیا تو اب ان کو تو ہم ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نصب سے تو روح گردانی نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ ہمارے خلفاء میں سے کتنے نام ہیں ان کے باپ کافر تھے لیکن آج ہم ان کے نام ان کے کافر باپوں کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب خطاب پکا کافر تھا لیکن ہم نام پورا لیتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب کسی طریقے سے ابو عبیدہ ابن جرہ جرہ جو ہے اس کو ابو عبیدہ نے خود قتل کیا باپ تھا لیکن نام ان کا آج بھی اشنا موچنا میں ابو عبیدہ ابن جرہ ہی لیا جاتا ہے تو باپ کے نصب کو نہیں بدلا جا سکتا تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے اباوجداد کے نصب سے روح گردانی مت کرو جس نے اپنے اباوجداد کے نصب سے روح گردانی کی اس نے کفر کیا یعنی کفرانِ نحمد کے دور پہ یہ اللہ کی ناشکری ہے کفر کا معنی ناشکری کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور تیسری اور آخری عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں 1870 مسلم میں 3327 اور مشکات میں بھی موجود ہے 2728 سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی رحمہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو قرآن ہی دیا ہے جو باقی امت کو دیا اور ساتھ ایک صحیفہ انہوں نے اپنی تروار کی نیام میں سے نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ وسیعت لکھوائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی دوسرے بات کی طرف منصور کرے یعنی اپنا نصب بدل لیتا ہے اپنا خاندام بدل لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالی ایسے نصب بدلنے والے شخص کہ نہ تو فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا والی آفو باللہ تعالی جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا اس میں میں پہچان کے حوالے سے جتنا میسیج کنوے کر سکتا تھا وہ کیا ہے لیکن اس کو ایکسٹریم رویہ پہ نہیں لینا کہ اس کی بنیاد کے اوپر پیس کے در تکبر آجائے یہ بھی ایکسٹریم رویہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنی شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اپنا نصب بھی بدل دے یا اپنے نام کے ساتھ لگانے میں اس کو تکبر خیال کرے یا شرمندگی خیال کرے صاحب اکرام اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لگایا کرتے تھے اور میں اینڈ پہ مبارک بات دوں گا ندیم بھائی کو اور باقی جتنے بھی منتظمین ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی پوزیٹیو کوشش کی ہے اور یہ بھی ایک پہلو تھا اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ایک نان پولٹیکل یہ سٹیج ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ اس کو نان پولٹیکل ہی رہنے دیجے گا تاکہ ہر بندے کی ایفلیشن ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ تو پاکستان تو ہم سب کا ہے اور میں تو کسی کو بھی غدار وطن نہیں کہتا کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کو نہ میری یہ مزاج ہے غلطیوں کو ضرور ہائلائٹ کریں پوزیٹیو چیزوں کی جو ہے وہ قدر کریں اور غلطیوں کو احسن طریقے سے اڈریس کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے ہٹ پر دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید وما علینا اللہ بلاغ المبین